بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو انتائی ایم خبر سے اگاہ کرتا جنہوں کی علامہ حشام علیہ زہیر صاحب نے اہم ترین ٹویٹ کیا اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے جو گزشتے رات ایک افسوسناک واقعہ رونمہ اس کی شدید مضمت کی اور حکومت واقع سے مطالبہ کیا کہ یہ جو کچھ ہوئے اس پر فل فور کاروائی کی جائے اور ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے دیں جن لوگوں نے ان غریب لوگوں کو انہیتے لوگوں کو شہید کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھار میں بسنے والے جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں کہ ہم ان کے لیڈر ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی تحریک لبائک پاکستان کے ارکان زخمی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لئے اظہار یکجیتی کریں اور ہم اظہار یکجیتی کرتے ہیں ہم پاکستان کے اندر جتنے بھی مسالے کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہیں ہم اکٹھے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے جو رسموات ہیں ان کا قدر کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے یہ کام سارا انجام دیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے یہ علامہ حشام علیہ السابق کا ایک اہم ترین ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے سوری ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے چیز کی مضمت کی ہے اور کھول کر مضمت کی ہے اور حکومت وقت کو یہ بار آوار کروایا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہین کرنا چاہیے تھا آپ نے یہ نجات کیا اور ہم تحریک رویق پاکستان کی قیادت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور کارکنان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھنے ہیں اور آپ کے لئے حق کی آواز بلاند کرتے رہیں گے کیونکہ آپ مظلوم ہیں آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ظلم بھی وقت کے حکمرانوں نے کیا ہے اور یہ جو وقت کے حکمران ہیں یہ اس کے جواب دے ہیں اب اگر حکمران یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے لا تعلق ہے یعنی ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ فل فور ان قاتلوں کو جنہوں نے فیر کیے ان کو گرفتار کریں اگر وہ گرفتار نہیں کرتے تو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ بات تسلیم کر لے گی کہ ان شہداء کے خون کے پیچھے جو وقت کے اس وقت حکمران مجود ہیں وہ چاہے وہ فاقیوں چاہے وہ صوبائیوں وہ اس چیز کے جرمدار ہیں اور اس چیز کے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں اور وہ اس چیز میں منلوث پہ جاتے ہیں یہ پوری پاکستان کی عوام سمجھے گی اور پوری پاکستانی قوم آج افسرد ہے جس طرح سے یہ واقعہ رونمہ ہوا اور ان معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا ان نوجوانوں کا خون بہایا گیا اور سینکڑوں کی تداد میں لوگوں کو زخمی کیا گیا ان کا جو پلین تھا کہ ہم اس طرح سے علامہ سعود سین ریزی صاحب کو گرفتار کریں گے ارسٹ کریں گے ان کی پوری کی پوری تیاری بھی تھی کہ علامہ سعود سین ریزی صاحب کو ہم نے کسی بھی صورت یہاں سے جانے نہیں دینا ہم نے ارسٹ کرنا ہے لیکن وہ ارسٹ کرنے میں ناکام رہے جب وہ ناکام رہے جب ان کی تمام کوششیں جو تھیں وہ بیکار ہو گئی تو انہوں نے آخری حربہ یہی کیا کہ یہ نہتے جو لوگ تھے یہ جو معصوم لوگ تھے ان کے اوپر سیدھے فیر کیے گئے ان پر شیل پھینکے گئے جس کے نتیجے میں ناظرین چار افراد شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے اور درجنوں کی تداد میں جو ہیں جن کی حالت تشویشنا ہے دوسرا ناظرین جب یہ شیل لگتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ نوجوان ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں اور ایسے عمل کو روکنا چاہیے دوسرا جو لیبرل حضرات ایک کتہ بھی مار جائے تو چیختے ہیں ان کو آپ بھی چیختنا چاہیے اور دکھانا چاہیے قوم کو کہ یہ ظلم ہوا ہے یہ زیادت ہوئی ہے اس کی ہم لوگ مضمت کرتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیکولر لوگوں کا مسئلہ ہے لیبرل اس کی مضمت نہیں والکیس کی سپورٹ کریں گے یہ تھی ایم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اوڈیو میں اللہ حافظ